تیرا ذکر سن کے تڑپ اٹھا تیرا نام لے کے میں رو دیا مجھے ایک نصر برت خاص ہے مجھے ایک نصر برت خاص ہے میرے ذکر سے تیرا نام سے مجھے ایک نصر برت خاص ہے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایس وی میڈیا یوٹیوب چینل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیں خدا بیس خدا کی مہربانی کو آپ سن رہے ہیں بہت دل سے سن رہے ہیں اللہ ہم سب کو اپنی مہربانی عطا فرمائے نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں بہت خصورت نمونہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ میرا محبوب بندہ کون ہے پتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا گیا خدا مجھے بتا لیجے اللہ نے کہا میرا محبوب بندہ وہ ہے جو مجھ سے ایسے تعلق رکھے جیسے بچے کو ماں سے تعلق ہوا کرتا ہے ماں مارتی ہے پھر بھی بچہ ماں سے لپڑتا ہے میرا بندہ کناہ کرے میری طرف رجوع کرے یہ میرا سب سے بڑا محبوب بندہ ہے افلاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا دوسری مثال آ رہی ہے افلاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اگر مصیبت تیر بن جائے اور آسمان کمان بن جائے اور اس تیر کو چلانے والا خود خدا ہو تو اس تیر سے کون بچے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برجستہ جواب دیا جو چلانے والے کے قریب ہو جائے گا وہ بچ جائے گا جو خدا سے دور ہوگا وہ نہیں بچے گا تیسری اور آخری مثال آپ کو دے رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ میرے پروردگار فیرون بھی مقابلے میں آیا تھا وہ مسلمان نہیں ہوا جادوگر مقابلے میں آئے وہ مسلمان کیوں ہوئے اللہ نے جواب دیا کہ جادوگر جو آیا تھا وہ تیرا کپڑا پہن کر کے آیا تھا تیری نقل اتار رہا تھا اس لئے مجھے یہ گوارہ نہیں ہوا جو تیرا کپڑا پہنے وہ جہنم میں جائے میں نے اسے توفیق دی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے نغرز کسی سے نواستہ مجھے کام اپنے ہی کام سے نغرز کسی سے نواستہ نغرز کسی سے نواستہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیرے ذکر سن کے تڑپ اٹھا تیرا نام لے کے میں رو دیا تیرا ذکر سن کے تڑپ اٹھا تیرا نام لے کے میں رو دیا مجھے ایک نصبت خاص ہے مجھے ایک نصبت خاص ہے تیرے ذکر سے تیرے نام سے مجھے ایک نصبت خاص ہے بہت پیارا نمونہ اس پر ختم کر رہا ہوں کہ خدا کی مہربانی کو یاد رکھنا ہے ورنہ ہم کو اللہ سے بدگمانی ہو جائے گی جب اللہ سے بدگمانی ہو جائے گی تو ہم برباد ہو جائیں گے آباد نہیں مثال دے رہا ہوں گرمی کا مہینہ ہے ایک ان سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی دشمنی خلق رحمت ہو گئی لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل ہو گئی اب تو محبت ہو گئی ہو گئی اب تو محبت ہو گئی دوسرے نکتے کو ذرا دھیان برکی چھوٹا عمل ہے بڑے عمل کو کھیچتا ہے پانچ نمازیں صرف بندہ پڑھا ہے زہر سے لے کر یہ فجر تک پڑھ رہا ہے پانچ نمازیں صرف پڑھ رہا ہے یہ چھوٹا عمل ہے لیکن اللہ کی مہربانی سے پچاس نمازوں کے سواب کو یہ نمازیں کھیچ لیتی ہے بدلہ دینے کے تین طریقے ایک تو ظلم کا طریقہ ہے دوسرا عدل کا طریقہ ہے تیسرا فضل کا طریقہ ہے آپ کو سن کر کے بڑا تاجب ہوگا کہ اللہ ظلم نہیں کرتا اللہ عدل نہیں کرتا اللہ فضل کرتا ہے نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں ظلم کا مطلب ہے بندے نے نیکی کیا اور اس کا عجر اسے نہ ملے یہ ظلم ہے اللہ ظلم نہیں کرتا عدل کا مطلب ہے نیکی کرے عجر ملے گناہ کرے سواب ملے گناہ کرے سزا ملے نیکی کرے عجر ملے اللہ عدل کرتا ہے لیکن بہت کم کرتا ہے اللہ فضل فرماتا ہے فضل کا مطلب کیا ہے فضل کا مطلب یہ ہے نیکیوں کا عجر گمائن سے زیادہ ملتا ہے اور گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے تاجب تو اس پر ہوتا ہے کہ اللہ گناہ کو نیکی سے بدل دیتا ہے ایک بندہ سامنے آئے گا اللہ پوچھے گا تم نے کیا کیا گناہ کی وہ بندہ کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں اللہ فرشتوں سے کہے گا ان کے چھوٹے چھوٹے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو اب وہ بندہ اقرار کرے گا میرے پروردگار میں نے چھوٹے ہی چھوٹے گناہ نہیں کیے بڑے بڑے گناہ کیے تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے یہی بس محبت کا انعام ہے دل مزد طریب کا یہ پیغام ہے تیرے بن سکو ہے نعارام ہے دل مزد طریب کا یہ پیغام ہے تیرے بن سکو ہے نعارام ہے آخر مثال دے رہا ہوں اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں آپ نے دل سے سنا اور دل سے قبول گیا اللہ ہمیں بھی آباد کرے آپ کو بھی آباد کرنائے نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں ایک آدمی عمر بھر شراب پیتا تھا مرنے کا وقت آیا تو گناہ پر جرت دکھاتے ہوگا کہتا ہے لاؤ شراب میں پی کر کے مرنا چاہتا ہوں تم لوگ شراب سے لراتے ہو میں شراب پی کر کے اللہ کے دربار جانا چاہتا ہوں تاکہ میری بخشش ہو جائے حضرت تھانوی نے لکھا گناہ پر جرت دکھا کر کے بے وقفی اور نادانی کر رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اعلان ہو جائے کہ جہنم میں ایک ہی آدمی جائے گا تو میرا خیال ہوگا وہ کوئی اور نہیں ہوگا وہ عمر ہوگا اگر اعلان ہو جائے کہ جنت میں ایک ہی آدمی جائے گا تو حضرت عمر فرماتے ہیں میرا گمان ہوگا میرا گمان ہوگا وہ جنت میں جانے والا عمر ہی ہوگا حضرت عمر کے پاس ایک چور آیا حکم ہوا کہ اس کے ہاتھ کٹ ڈالو چور نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ میرے ہاتھ مت کٹو میں نے پہلی مرتبہ چوری کیا تھا معاف کر دو حضرت عمر نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلی بار کوئی چوری کرے اور اللہ اسے پکڑے اللہ تو اسے بار بار موقع دیتا ہے تاکہ باز آ جائے پردہ ڈالتا ہے جب وہ باز نہیں آتا تب اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ وہ ایک بار کا چور نہیں تھا سکڑوں بار اس نے چوری کیا حضرت عمر کو دھوکہ دے رہا تھا نہ ہو جی سے کوئی غلطی اسے رحمان کہتے ہیں نہ ہو جی سے کوئی غلطی اسے رحمان کہتے ہیں جو غلطی کر کے پچتائے اسے انسان کہتے ہیں جو غلطی پر کرے غلطی اسے ہڑے خوان کہتے ہیں جو غلطی کر کے اڑ جائے اسے شیطان کہتے ہیں جو غلطی کر کے اڑ جائے اسے شیطان کہتے ہیں پیغام الحمدللہ ختم ہو گیا دوسرا پیغام بہت مختصر سا آپ کی خدمت میں آ رہا ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے مجھے کامیاب کیا اس دوسرے پیغام میں بھی آپ ضرور ہمیں کامیاب فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث آتی ہے سب سے بڑے سقی تھے اور رمضان میں سب سے بڑی سخاوت فرماتے تھے رمضان میں سخاوت زیادہ فرماتے تھے وہ سخاوت کیا تھی اللہ کے رسول کی دوسری حدیث آ رہی ہے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے رسول ہر قیدی کو آزاد فرماتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے چٹائی پر بیٹھے ہیں نبی ہزار دیم ہم صدقے کے آئے اور بانٹ کر کے فارغ ہو گئے ایک آدمی اس کے بعد آیا کہ یا رسول اللہ میں بھی آیا تھا تب تو سب کچھ بڑ گیا وہ افسوس سے جب جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بولایا کہ میرے نام سے کسی سے کرز لے لو جب میرے پاس دوبارہ آئے تو میں تمہارا کرز چکا دوں گا چھے دینار تھے صدقے کے آئے تھے دو آپ نے بانٹ دیئے رات ہو گئی تکیہ کے نیچے چار رکھ لیے نیند نہیں آ رہی ہے کروٹ لے رہے ہیں کروٹ لے رہے ہیں بیوی نے پوچھا کہ کوئی تکلیف ہے کہ تکلیف یہ صدقے کے دینار سے ہے باٹنے سے رہ گئے گریب نہیں آئے رات ہو گئی اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے کہا یا رسول اللہ اس میں بھی کیا بات ہے آپ رات بھر آرام کر لیجئے صبح ہوگی کوئی نے کوئی سائل آئے جائے گا آپ صدقے کے دینار بار دیں گے میں کل کی صبح زندہ اٹھوں گا یا میرا چنازہ تیسرے نمونے کو ذرا بھیان سے سنیئے بیٹی آئی ہے ہاتھ کے گتھر دکھا رہی ہے کہ اب با حضور ایک نوکر دے دو نوکرانی دے دو چکی سے آٹا آٹا پیسنے کے کام نوکرانی آ جائے گی اور کوئے سے پانی کھیچنے کے کام نوکر آ جائے گا اللہ کے رسول نے تصویر دیا اور بیٹی کو خالی حال واپس کر دیا نوکر بھی نہیں دیا نوکرانی بھی نہیں دیا نوکر کے بدلے نوکرانی کے بدلے تصویر دیا بیٹی چلی گئی دوسرا آیا نوکرانی مانگنے کے لیے نوکر مانگنے کے لیے دے دیا دوسرے کو مالا مال کر دیا اور اپنے گھر کے لوگوں کو خالی حال واپس کر دیا آخری نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش فرمایا کرتے تھے ظاہر فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے ایک دن کھانا ملے تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں ایک دن فاقع ہو تاکہ میں اللہ کے لیے صبر اختیار کروں مخاری حیرہ سے اتر آیا تنہا ادھر ایک سفی دشمنہ اللہ اللہ مخاری حیرہ سے اتر آیا تنہا ادھر ایک سفی دشمنہ اللہ اللہ جو فاقع سے رہ کے جو فاقع سے رہ کے سوالی کو دے دے وہ بہرے کرم بے کران اللہ اللہ مدینہ ہے رشک جنال اللہ اللہ یہ ہم سب کا دار العمل اللہ اللہ مدینہ ملے ہم کو جنت کے بدلے تیرے ہاتھ میں ہے جہاں اللہ مصال دے رہا ہو بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے امید ہے کہ آپ قبول فرمائیں گے اللہ اپنے ایک بندے کے لیے فرشتے سے کہے گا اس کے پاس نیکی ہے یا نہیں وہ فرشتے کہیں گے نیکی تو نہیں ہے صرف ایک نیکی ہے کہ یہ کرز دیتا تھا اور اپنے گھر والے سے کہتا تھا جب کرز لینے والے کرز وقت پر واپس نہ کریں اسے محلت دے دینا اور وقت بڑھا دینا اگر وقت بڑھانے کے بعد بھی نہ دے تو معاف کر دینا تو اللہ فرمائے گا یہ میرا بندہ محتاج ہو کر کے اپنا حق چھوڑتا تھا میں خدا غنی ہو کر کے اس کا حق کیوں نہ چھوڑوں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے رمون آ رہا ہے ایک مکتب میں بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا پڑھنے کے لیے آئے دیکھنے کے لیے تو کیا دیکھا کہ بیٹا پیدل چل لہا ہے اور استاد گھوڑے پر سوار بادشاہ نے پوچھا کیسا کیوں کیا میرا بیٹا شہزادہ ہے بادشاہ کا بیٹا ہے پیدل چل لہا ہے اور آپ گھوڑے پر سوار ہو تو کہا بادشاہ سلامت برا مت مانیے گا یہ پیدل چل لہا ہے تاکہ پیدل چلنے کی مشکت اس کو آج معلوم ہو جائے کل کوئی بادشاہ بنے گا گھوڑے پر سوار ہوگا اور پیدل چلنے والے اس کے آگے پیشے پیدل چلیں گے آج کی مشکت کو جب یہ جانے گا کل جب یہ گھوڑے پر سوار ہوگا تو پیدل چلنے والے کی قدر کرے گا تیسری اور آخری مثال آپ کو دینے کے لئے جا رہا ہو تیسری اور آخری مثال آ رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کہت کے زمانے میں سات سال تک بھوکے رہتے ہیں آدھا پیٹ کھاتے ہیں آدھا بھوکے رہتے ہیں آدھا پیٹ کھاتے ہیں آدھا بھوکے رہتے ہیں پوچھنے والے نے پوچھا کھانے کی قمی نہیں ہے آپ بھوکے کیوں رہتے ہیں کہا اس لئے رہتا ہوں کہ تحت کا زمانہ ہے لوگ بے وقت بھی آ جاتے ہیں گلہ مانگنے کے لئے بھوکا اس لئے رہتا ہوں تاکہ آنے والے کی قدر ہو کوئی بھوکا اس دربار سے خالی ہاتھ نہ جائے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کامانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماغا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا آخری پیغام دے رہا ہوں اور آج کے اس بیان کو مکمل کر رہا ہوں عدب سے آپ نے سنا اللہ آپ کو خوش نصیب فرمائے اس دنیا اور اس دنیا کی بھلائی ہم سب کو عدا فرمائے میں مونہ دینے کے لئے چاہ رہا ہوں آدمی چندہ دینے سے کیوں گھبراتا ہے اس کو سامنے رکھئے اور میرے اس پیغام کو دل سے سنیے اور دل سے قبول فرمائے دنیا بوڑی عورت کی طرح ہے بوڑی عورت کی طرح کیوں ہے بوڑی عورت کی طرح دنیا ہے مطلب کیا ہے کہ جوانی اتر چکی ہے اور بڑھاپا آ چکا ہے فنا کے بلکل قریب آ گئی ہے دنیا زیادہ لمبی نہیں ہے بلکل چھوٹی ہو رہی ہے دنیا کماری عورت کی طرح ہے کماری لڑکی کی طرح ہے جو مرد تھے انہوں نے دنیا کی طرح جھاکا بھی نہیں جو نامرد تھے وہی دنیا کے پیچھے پڑے ہو اس لئے ابھی تک کماری ہے دنیا کے بارے میں کہا گیا بدکار عورت کی طرح ہے جب اس کے پیچھے آدمی پڑتا ہے تو وہ مو موڑتی ہے بھاؤ دکھاتی ہے نزاکت دکھاتی ہے لیکن جب اس سے آدمی مو موڑتا ہے تو پیچھے پڑ جاتی ہے یہ دنیا بدکار عورت کی طرح ہے چوتھی مثال کسی عارف نے دی کہ دنیا کی مثال گوبر کے گلاب کی طرح ہے اوپر سے بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے اور نیچے سے بڑا برصورت ہے گوبر پر گلاب ہے چوتھی مثال دی جاتی ہے دنیا کی کہ دنیا زہر کی طرح ہے اسے وہی کھاتا ہے جسے معلوم نہیں جسے معلوم ہے وہ زہر نہیں کھاتا دنیا کی ایک چوتھی مثال دی جاتی ہے کہ دنیا کھانے کی طرح ہے جو کھانا جتنا مزے دار ہوتا ہے اور اس کا پاکھانا اتنا ہی بدبودار ہوتا ہے دنیا کی مثال حدیث میں آتی ہے کہ مردار بکڑی کی طرح ہے کوئی بھی مسلمان اسے ایک پیسے میں لینے کے لئے تیار نہیں حدیث میں اس کی مثال آتی ہے کہ دنیا مکھی کی طرح ہے جس طرح مکھی کم تر ہے اس سے زیادہ کم تر یہ دنیا اللہ کی نگام ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور قرآن میں دنیا کی مثال دی جاتی ہے وہ پانی کی طرح ہے پانی ایک جگہ پر ٹھیرتا نہیں یہ دنیا ایک جگہ پر ٹھیرنے والی نہیں جو پانی میں گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے جو دنیا میں گھستا ہے وہ دھوکہ کھاتا ہے اور جب ضرورت سے زیادہ پانی ہوتا ہے تو توفان آتا ہے سیلاب آتا ہے تباہی آتی ہے جب ضرورت سے زیادہ مال آتا ہے دنیا آتی ہے تو آدمی کا دین تباہ ہو جاتا ہے جب رنگ گو مزا پانی کا خراب ہوتا ہے تو پانی خراب ہو جاتا جب حلال کے ساتھ حرام مل جاتا ہے تو دین برگاہ دو جاتا ہے دنیا کی مثال کس کی طرح ہے کھیل تماشے کی طرح کھیل تماشے کی طرح دنیا کیوں ہے کھیل تماشا جلدی میں ختم ہو جاتا ہے کھیل تماشا جلدی میں ختم ہو جاتا ہے کھیل تماشے کے بعد آدمی کو افسوس ہوتا ہے اور کھیل تماشا افسانہ ہے حقیقت نہیں ہے دو مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں حضرت علی فرماتے ہیں دنیا کی اندہ چیز شہد ہے لیکن شہد کی حقیقت کو دیکھو مکھی کے مو کا لعاب ہے مکھی کے مو کا تھوک ہے جو شہد ہے دنیا کی قیمتی چیزیں دیکھو اس کی حقیقت پر گوھر کرو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی قیمتی چیز ریشم ہے لیکن ریشم کی حقیقت دیکھو کیڑے کے پیٹ سے نکلنے والا دھادا ہوتا ہے جو ریشم کی شکل میں آتا ہے یہ ہے دنیا دنیا سے کتنا مطلب رکھنا چاہیے دو مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں پاخانہ میں جانے والا دنیا سے کیا مطلب رکھتا ہے اس کی مثال آ رہی ہے جیسے پاخانہ میں جانے والا ضرورت پوری کرتا ہے پاخانہ میں بیٹھ کر کے دل نہیں لگاتا اسی طرح اس دنیا میں ہمیں ضرورت پوری کرنی ہے دل نہیں لگانا دوسرا نمونہ آپ کے سامنے آ رہا ہے دنیا سے کتنا مطلب رکھنا چاہیے جیسے کشتی کو دریا کی کشتی کو پانی سے مطلب ہوتا ہے پانی نیچے ہے کشتی اوپر ہے تب تو ٹھیک ہے کہ کشتی کو منزل ملے گی لوگ ہلاک نہیں ہوگی لیکن کشتی کے اندر اگر پانی آ جائے تو کشتی ہلاک ہو جاتی ہے لوگوں کو منزل نہیں ملتی یہی حال ہے اگر دنیا جیب میں ہے تب تو چلے گا دین برباد نہیں ہوگا اگر جیب سے نکل کر کے دنیا دل میں اتر گئی تو آدمی کا دین برباد ہو جائے گا تو بردیا لادے پہل بھرے جو پورب پر چھن جائے گا یا سخت پڑھا کر لائے گا یا ٹوٹا کھاتا پائے گا قصد چل کر رستے میں جب بھالا مار گرائے گا دھن دولت ناتی پوتا کیا ایک کمبہ کام نہ آئے گا سب تھاٹ پڑا رہے جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا جب چلتے چلتے رستے میں یہ گون تری بھل جائے گی ایک بدیا تیری ہٹی پر پھر خاص نہ چلنے پائے گی یہ کھیپ جو طولہ دی ہے سب حصوں میں بٹ جائے گی بھی وہ جنوائی بیٹا کیا بنجارا کا پاس نہ آئے گی سب تھاٹ پڑا رہے جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا انوان کو ختم کر رہا ہوں بس دو منٹ میں اپنے اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں چندہ دینے سے آدمی کیوں گھبراتا ہے چندہ سے آدمی کیوں گھبراتا ہے اس کی دو وجہ ہے پہلی وجہ یہ ہے چندہ دینے سے آدمی وہ گھبراتا ہے جو اس دنیا کے مال کو اپنا مال سمجھتا ہے خدا کا مال نہیں سمجھتا اور اس کو دنیا سے محبت تو ہے لیکن دین سے محبت نہیں ہے اس آدمی کو چندہ دینے سے گھر لگتا ہے خبراتا ہے اور اکتاتا ہے چندہ دل سے نہیں دیتا مجبوری میں سبردستی دیتا ہے اگر دین سے محبت ہو دنیا سے محبت نہ ہو اور اس دنیا کے مال کو خدا کا مال سمجھے وہ خوشی سے چندہ دیتا ہے چندہ دینے سے خبراتا نہیں یہ دل کی تنگی کیسے دل ہوگی اور دل سے آدمی چندہ کیسے دے گا ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی جب چندہ دے تو اس کو چندہ نہ سمجھے بلکہ کرز سمجھے اور وہ کرز کس کو دے رہا ہے کسی بندے کو نہیں گزائے ہو جائے بلکہ دنیا کے بنانے والے خدا کو کرز دے رہا ہے اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیابھرم کے کم کرو اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیابھرم کے کم کرو اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کم کرو یہ وقت نہیں ہاتھ آئے گا جو کرنا ہے سوچ کرو یہ وقت نہیں ہاتھ آئے گا جو کرنا ہے سوچ کرو